قیامت تک گزن گا رہے ہیں اور آپ دیکھیں یہ وجہ کہ آج ہم قیامت تک باقی ہیں آج ہمارا کوئی مرنے والا مر جاتا ہے فورا مجلس منافقی تو کیوں ہوتی ہے کیوں فورا مجلس منافقی تو اور بھی تو باتے بات ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے کچھ بھی کروا لیاں سوال بھی ہوتا ہے نوہوں سے بعض ہمارے گزنگوں سے اور بعض جوانوں سے صاحب آپ لوگ اتنی پڑے لکھی قوم ہیں لیکن پھر بھی جیسے ہی کوئی مرتا ہے آپ لوگ فوراں کیجئے میں اور چالیسے میں اور چھوائی میں اور برسی میں اس میں لگ جاتے ہیں ارج آئیے کچھ نماز پڑھوائیے کچھ گوزہ رکھوائیے اس کے درف سے سلطہ کیجئے خیرات کیجئے تمام سے جو مجلس کارپ رہتنی امپورڈنٹ سٹیوڈل تھے لیکن ہمارے ہمارے کوئی کام بغیرم لوجک کے نہیں ہوتا کچھ لوگ بڑے ہو جاتے لیکن دیماغ کے اعتبار سے مچھوڑ نہیں ہوتے کچھ بھی بول دیتے لوجک کی بات تو لوجک والے سمجھ بائیں گے نا جن کے پاس اپنے ہمارے کوئی کام بغیر لوجک کے نہیں ہوتا ہم جو یہ مجلس کی طرف دوڑ رہے ہیں ہم کو پتا ہے کہ اسی مجلس میں سکور ہے اسی مجلس میں حیات ہے اپ اب یا ٹکرہ لیے ہو ہات پر یہ ٹکرہ چیز ہو سیدھے ہیں وقت چیز ہو سامنگر باتی سامنگر باتی ہے اگر یہ سامنگر باتی ہے سامنگر سالاتا ایک گھنٹا دو گھنٹا ختم ہو جاتا لیکن اسی قطرے کیا آپ نے سامنگر بلا دیا جب تک سامنگر رہے گا تب تک قطرہ رہے گا ہمارے غم ایک قدرے کی مانند ہے حسین کا غم ایک سمندر کے مانند ہے ہم اپنے غم میں فرشی اللہ اسی لیے بچھاتے ہیں اپنے قدرے کو سمندر میں بلا دیتے ہیں اب جب تک ہمیں حسین باقی رہے گا ہمارا غم بھی باقی رہے گا نمازیں پڑھواتے ہیں بھئی یہ سوال تب کرو جو ہم نے نمازیں نے پڑھوائی ہیں ایسا دوڑی کے نماز کے پنکیر ہیں نماز کے مخاضی نمازیں بھی پڑھواتے ہیں حج بھی کرواتے ہیں روزیں بھی کرواتے ہیں دیکھیں اگر زدگی اسی بات پہ ہے کہ مجلس کیوں کرواتے ہیں تو پھر سنیے کیوں کرواتے ہیں مرنے والاں مر گیا خوب آپ آئے پولیس آپ کے پاس تبلہ ہمارے برہوم کےتنے دن کی نمازیں دیں آپ پڑھواتے ہیں ہم نے کہاں بہتنے دنہ جا رہا ہوگا اور یہ پڑھ دی جائے خوب آپ نے پڑھواتی نماز نہیں پڑھواتے ہیں ایک سال یہ نماز مثال کے طور پر آپ نے پڑھواتے ہیں اب یہ ایک سال بعد آپ پہنچے مل صاحب نماز پڑھ دی ہمارے پر ہمارے پہ چیز نہیں پڑھ دی مل صاحب یہ کہ یہ قبول ہوئی کی رہی ہے کیا کہنا بھائی ہے کیا سوال پہ مہار ہے یہ کوئی سوال ہے مل صاحب نماز پڑھائی میں نے پیسہ دیا ہے قبول ہوئی کی نہیں یہ کوئی سوال ہے مل صاحب آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی یہاں سے پڑھ جائے وہاں سے پڑھ جائے قبول ہوئی کی نہیں کہنے خبلہ دیکھئے نماز پڑھنا ہمارا کام تھا قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ نے کام ہے یہ تو وہاں پڑھا چلے گا قبول ہوئی کی نہیں ہوئی روزہ رکھوائے ہیں آپ نے روزہ رکھنے ہوا مل صاحب کیا قبول ہوئے ہیں حجیب آدمی ہیں روزہ رکھنا میرا کام تھا قبول کرنا نہ کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے اب یہ تو وہاں پڑھا چلے گا قبول ہوئی کسی طرح آپ تمام عبادت رکھ لیں تمام عبادت انجام دینے کے بعد بہت طور پر ملوی نہیں ہے جو زمانت دینے کی یہ تمہاری عبادت قبول ہو گئی کوئی ملوی گارنٹی وارنٹی نہیں لیتا کہ ہم نے جو نمازیں پڑھئی ہیں وہ قبول ہو گئی ہم نے جو روزہ رکھے ہیں وہ قبول ہو گئے کیونکہ وہ جو تمام شرائط ہے لیکن ہاں میں تمہیں روایت دکھاتا ہوں شہزادی فرماتی ہے کہ فرشعظہ بچھانا تمہارا کام ہے قبول کرنا نہ ہمارا کام ہے